سنچائی کی سپلائی کے شیڈیول کو لے کر بجلی منطری سے کالکہ ودحق پردیب چودری نے بات کی پنجور میں دی جانکاری کالکہ لکہ سے کانگرس ودحق پردیب چودری نے سنچائی کی بجلی کا شیڈیول بدلنے کی وجہ سے لوگوں کی اس سمسیہوں کو لے کر بجلی منطری رجیت چوٹالہ سے بات کی اور کالکہ شیطر کی اوبڑکھاور بھگولک ستیتی کا جگر کرتے ہوئے کھا کی ہمارے کسانوں کو دن کے وقت زیادہ زیادہ بجلی سپلائی دی جائے کیونکہ ایک سبتہ دن میں اور ایک سبتہ رات کو بجلی کا شیڈیول ہونے کے قارن کسانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جانکاری شنیوار کو کالکہ ودحق پردیب چودری نے پنجور میں دی گوھر طلب ہے کہ پہلے بجلی کا شیڈیول دن میں کھیتوں میں آٹھ گھنٹے کی بجلی دی جاتی تھی جس سے کسان دن میں ہی اپنی فصلوں میں سنچائی دینے کا کارے کرتے تھے لیکن اب ادھکتر گاؤں میں بجلی کا شیڈیول دن کی بجائے رات کو کر دیا گیا ہے جس کے کارن کسانوں کو کافی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور رات کو فصلوں میں سنچائی کر رہے ہیں کسان ودحق نے کہا کہ سردے کا موسم ہوتے ہوئے بھی ساریات کسان کھیت میں رات پر جاکر فصلوں میں سنچائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسان فصلوں کو پانی دے رہے ہیں لیکن کئی گاؤں میں بجلی کا شیڈیول رات کو کیا گیا ہے جس کے کارن سردے کے موسم میں کسان رات کو سنچائی کرنے کو مجبور ہیں بجلی نکم کو چاہیے کیوا ہے سردے کے موسم کو دیکھتے ہوئے دن کھیتوں کی لائٹ کا دن میں ہی شیڈیول جاری رکھیں خاص طور سے کھیتوں پر رہنے والے کسانوں کو اندھیرے کے کارن دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی کسان ایسے ہیں جو رات بار کھیتوں میں رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے فصلوں کی سنچائی کر سکے کسان کو زیادہ سے زیادہ دن کے وقت بجلی کی سپلائی دی جائے کالکل دیکھ پردیپ چودری نے کہا کہ رات کے وقت بہت زیادہ دکت کسانوں کو آ رہی ہے کالکل دیکھ پردیپ چودری نے بجلی منتری رنجیت چوٹالا سے اس پر گھمبیرتا سے ویچار کرنے کی بات کہی ہے